اعوذ باللہ سمینا علیم العظیم الحافظ برجل کریم و سلطانه القدیم من الرجیس الخبیث المخبص شیطان اللہ ان الرجیم و قبیلہی و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پرکارو سلام علیکم تبتم برکتیں و رحمتیں ہوا پر ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیا کے سردار ہیں آپ کو اللہ تعالی نے آخر میں بیجھا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہر وہ سمات فرمالی جئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین اللہ بدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین رضی اللہ عنہ سے وہ بیان کر دے اپنے وارد اگرامی مولا علی شریف خدا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعزاء کے ساتھ عمل کرنا تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تسکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث اسے احسان کہتی ہے تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں دکھ غم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اس جگہ آ کر رہنے لگے کہ جہاں سکھ بھی دکھ میں لبٹا ہوتا ہے تصوف دنیا سے الگ تھلک رہنے کا نام نہیں ہے تصوف یہ جاننے کا نام ہے کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے حضر رحمت و میرے بھی جس ہستی کو آج ہم سرنامہ اکلام بنا رہے ہیں حضرت نیاز احمد المروف شہ نیاز بے نیاز عالوی بریلوی رحمت اللہ علیہ تاریخ ویلدت آپ کی چھ جمعہ دستانی گیانہ سو پچھ پن ہجری ہے سات آگیست سترہ سو بیالی عیسویں بنتی ہے جس کا یہ ٹو تھوزن ٹو جا رہا ہے تاریخ ویسال چھ جمعہ دستانی بارہ سو پچھانس ہجری بنتی ہے نو اکتوبر اٹھانہ سو چونتیس عیسویں آج بائیس مارچ دو ہزار بائیس میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً ایک سو تیرانویں کمری سال ہو چکے ہیں آپ شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ کے ویسال سے پانچ سو چورانویں کمری سال بعد پیدا ہوئے آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں ہے مزار کی زیارت کر لیں فاتحہ پڑھ لیں یہ کلپ ہمیں بریلی شریف سے ہمارے محسن دوست عظیم سکالر حضرت اللامہ سید سرفراز علی صاحب نے بھیجا ہے ان کے ساتھ سید شاہ نواز علی چشتی اور سید توصیف علی اظہری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ان کی ہلپ کی ہے یہ مزار شریف حضرت سیدنا شہر نیاز حمد فاظری چشتی عظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے برابر میں آپ کے صحابدادوں کا مزار شریف کہیے یہ آپ کے صحابدادوں کا مزار شریف کہیے اللہ تعالیٰ سہادی مزار شتی پہلے حضرت علیہ مزار شریف معلی بارد فرمان ہم سب کی جائے کو انہا ہوگو برا فرما صبح کریم سہادی مزار شتی پہلے میں ہمارے عظام مختلف رحمی صاحب کو دینی اسلامی تبلیم کے لیے ان کے جسمانی دینی امام علی ومالی طاقت انہا ہو گناہ رہا فرما تین مارچ دو ہزار بائیس میں انہوں نے ہمیں کلپ بیجا اس عظیم ہستی پہ جامعہ مسجد غصی آزم ہمبل ہیوسٹن میں دو ہزار تیرہ میں بیان کیا اب میں تفصیل سے دوبارہ بائیس مارچ دو ہزار بائیس میں ارونگ امریکہ میں بیان کر رہا ہوں جہاں میں تقریبا نو سال سے خطیب ہوں آج کے موضوعات کی جزئیات کچھ یوں ہوں گی نام سے برکت خاندان آپ کی ولادت و تربیت آپ کا کام اور کلام آپ کے مرشد فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ کا مختصر تعارف وحدت الوجود کو سمجھانے کی کوشش وحدت الوجود کو سمجھانے کی کوشش اور آپ کا وسال و مظاہر حضرت اصل میں یہ تائم مربوطہ کے ساتھ ہے گولتا جیسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے حضرت لیکن مشہور اس تائم کے ساتھ ہے شروع میں یہ حضرت جو تھا جیسے اب حضرت کہتے ہیں اس مجلس کو کہتے تھے جہاں صوفیہ کی جماعت ذکر کرتی اور شیخ طریقت حاضر ہوتے اسے کہتے تھے حضرت جسے ہم حضرت بولتے ہیں پھر یہ قرب نزدیکی کے معنی میں استعمال ہونے لگا اس کی جماعتیہ حضرات آپ اکثر بولتے ہیں خواتین و حضرات حضرات کہتے ہیں خواتین و حضرات تو یہ کیا ہے خواتین و حضرات یعنی عورتوں اور بزرگوں جو قریب ہیں یہاں حضرت جو ہے یہ قبلہ مخدوم بزرگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے نیاز احمد یہ آپ کا اصلی نام ہے یہاں نیاز کا معنی تبرک کریں تو موضوع ہوگا تو پھر مفہوم ہوگا کہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اللہ کی برکت نیاز احمد آپ بھی مفہوم اپنا بیان کر سکتے ہیں میں یہ بیان کر رہا ہوں نیاز بے نیاز علماروف نیاز بے نیاز اگر آپ نیاز احمد کے نام سے مشہور نہ ہوئے شاہ نیاز بے نیاز کے نام سے مشہور ہوئے نیاز بے نیاز ایک ہی ہے ایک نام ہے اس لیے یہاں وہ معنی و مطلب بیان کرنا پڑے گا جو بے کے بنا اور بے کے ساتھ دونوں طرح مناسب رہے نیاز کئی مطالب میں استعمال ہوتا ہے نیاز کا مطلب حاجت آجزی تبرک فاتحہ چڑھاوہ یہ سارے مطالب جو ہیں یہ بیان کیے جاتے ہیں جب آپ دکشنری دیکھیں گے تو نیاز کا مطلب واقفیت بھی ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہے مجھے آپ سے ابھی نیاز حاصل ہوا یہ تو اہل زبان بتائیں گے نا کہ وہ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو مجھے آپ سے ابھی نیاز حاصل ہوا ہے واقفیت ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے آپ چونکہ مذہبی روحانی ہستی ہے اس لیے نیاز بے نیاز کا مفہوم ہوگا واقفیت اور ناواقفیت میرے نکتہ نظر سے آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں واقفیت کا اظہار یوں کرتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا اور ناواقفیت کا اظہار یوں کرتے ہیں نہ تصور میں حق آوے نہ بیان کر سکیے چے تصور چے بیان یارو یہ سب لاش ہے ایک جگہ آپ نے نیاز اور بے نیاز دونوں کو استعمال کیا ہے گاہے نیاز ایمان من گاہے بے نیاز شان من این ہر دو می زیبت بمن ہم بندہ ہم مولاستم وہ دونوں استعمال کر گئے ہیں نیاز اور بے نیاز لیکن میں سمجھانے کے لیے ہی کہوں گا کہ واقفیت اور ناواقفیت اور یہ جو نیاز ہے آپ نے شائری میں اسے ہی سودنم یعنی تخلص جو ہے وہ اپنا لیا آپ نے نات منقبت مناجات مصنوی غزر ان اصناف میں آپ نے کلام لکھا علاوی اس کا مطلب ہے علی والے یہ نسیریوں کو بھی علاوی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو گالیاں دیتے ہیں دوسرے وہ علاوی ہوتے ہیں جو حضرت علی کے بی بی فاطمہ کے علاوہ دوسری زوجہ سے پیدا شدہ بیٹے کی نسل سے ہوں ان کو بھی علاوی گئے ہیں شاہ نعاز بن نعاز رحمت اللہ علیہ علاوی ہیں آپ کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حانافیہ رضی اللہ عنہ سے ہو کر مولا علی سے جمل تھا محمد بن حانافیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جو خولہ بنت جعفر سے پیدا ہوئے ان سے حضرت علی کا یہی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یہ بنو حنیفہ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی ان کی والدہ ماجدہ جنگ یمامہ میں قیدی بن کر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید کر ازاد کر دیا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد ان سے شادی گی ان سے یہ بچہ پیدا ہوا محمد بن علی لیکن یہ مشہور ہوئے حانافیہ قبیلے کی وجہ سے محمد بن حانافیہ کرسٹافی فرنچ سکولر کا لکھنا ہے کہ آوان بھی علاوی ہیں جسے اب آوان آوان کہتے ہیں وہ آوان سلطان باہو جو ہیں یہ آوان ہیں تو حضرت علی کی دوسری زوجہ خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کی اولاد سے ہیں یہ آوان بھی حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ خود اپنے خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اے شاہ نجف ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا بگڑے میرے کام تمہیں آن سوارو میں پڑھ ہی اسی طرح رہا ہوں کہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں ہو جائے گا بریلوی بریلی شہر کا رہنے والا کیونکہ زندگی کا زیادہ وقت آپ نے بریلی شریف میں گزارا یہی وصال فرمائے یہی آپ کا مازار ہے یہی آپ پڑھاتے رہے اس لیے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے کیونکہ شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ علیہ حضرت امام احمد رضا خہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے ایک سو چودہ سال پہلے پیدا ہوئے ہیں بات کو سمجھ میں آرہی اکثر گمراہ کرنے کے لیے نا آدمی نئی چیز لاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ لوگ تحقیق تو کریں گے نہیں اور جو تحقیق کرے گا وہ کمزور سا بندہ ہوگا کوئی بات نہیں تو ایک سو چودہ سال پہلے پیدا ہوئے بریلوی ہیں تو بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے بریلی کی ایٹمالوجی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد پندرہ سو سینٹیس میں جگت سنگھ نے رکھی اس کے دو بیٹے تھے جس نے بریلی کی بنیاد رکھی دی نا شہر کی اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا بانسل دیو دوسرے کا نام تھا بریل دیو بریل دیو کی وجہ سے بریلی ہو گیا را کو مجہول پڑے قادری آپ خود ہی لکھتے ہیں فیض یابِ از بارگاہِ شیخِ عبدالقادرم عزیجِ تمارا براہِ فقر شانِ دگرست شیخِ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے مجھے فیض ہے اس جہد سے فقر میں میری شان الگ ہے تو قادری کا اظہار کر دی اب آجائیے خاندان آپ کا حضرت شاہر بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد جو ہیں بخارہ سے ترک وطن کر کے ہند میں آئے پہلا نام جو تاریخ میں ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت شاہ آیت اللہ علاوی رحمت اللہ کا ہے یہ آند جان کے حاکم تھے یہ آند جان تو آج موجودہ ملک ازبکستان کا یہ ایک شہر ہے تقریباً چار لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو نفوس پر مشتمل آبادی ہے اور آپ سن کر حیران ہوں گے زہیر الدین بابر بابر کا نام تو سنا ہے وہ یہی پیدا ہوا تھا آند جان میں آج تو یہ بڑا خوبصورت ترقی پذیر شہر ہے بابر نے تو اس کے بابری کے اندر اس کا نام لکھا ہے جی آند جان اور بڑی تعریف کی اس نے سٹارٹنگ کے اندر یا پڑیئے گا جنوبی قصبوں میں ایک آند جان ہے جو وسط ملک میں ہے اور فرغانہ کا دار السلطنت ہے یہ بہت سرسبز ہے تو اس کے بابری میں ہے تو شہنیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد اس آند جان میں حاکم تھے تو وہاں حکومت چھوڑ کر موجودہ ملک پاکستان کے شہر ملتان میں تشریف لائے اس شہر کے بارے میں ارکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ تین ہزار سال قبل مسیح یہ شہر تھا اسے مولستان کہتے تھے مولستان کسرت استعمال کی وجہ سے ملتان بن گیا اس شہر میں اتنے روحانی مبلغ آئے ہیں کہ اسے مدینہ اولیاء ملتان سے ان کے پھر پوتے حضرت شاہ عظمت العلاوی سر ہند تشریف لے گئے جسے عام طور پہ ہم سرہند کہتے ہیں سرہند میں یہ سرہند فارسی ہے سرحد ہند سے ہندوستان کا دروازہ تو سرحد ہند سے کسرت استعمال کی وجہ سے سرہند ہو گیا تو یہاں سرہند میں حضرت شاہ رحمت العلاوی کی ولادت استفادہ کیا آپ قرآن اور حدیث تفسیر فکر اور فنون کے عالم و حامل ہوئے آپ کی شادی اس دور کے بڑے صوفی حضرت سید سعید دین چشتی رحمت العلاوی کی بیٹی سیدہ بی بی غریب نواز سے ہوئی اب اردو کی ساری کتب نے بی بی غریب نواز لکھا تو غریب مذکر ہے تو جب بی بی ہوں گی تو پھر غریبہ ہوگی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری لینگویج کو بھار لگتی ہیں تو وہ اس کو آسان کر دیتے جیسے رابعہ بسری ہم اسی طرح بولیں گے جبکہ رابعہ بسری ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے سکولر اللامہ کتب کے اندر بھی رابعہ بسری لکھا ہوتا کیوں سمجھ آجائے گا آسان لگتا ہے رابعہ بسری یا مشکل لگتا تو اصل کیا ہونا چاہیے بی بی غریبہ نواز لیکن جیسے لکھائیے میں غلطی نہیں نکھا رہا آپ کے برابر میں جب کوئی لفظ نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹا سترہ سو بیانیس عیسوی چھ جماد سانی کو عطا فرمایا نام رکھا گیا نیاز احمد بچے کی عمر پانچ سال ہوئی شاہ رحمت اللہ علیوی کو داہلی میں کذا کا عوضہ مل گیا چیف جسٹس بنا دیا گیا تو تو پھر آپ وہاں سے تشریف لائیں اب قاضی بننے کے لیے قرآن حدیث فقہ کے ساتھ ساتھ ذہین ہونا لازمی ہے کیوں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتے یا بہت بعد کے ہیں تو وہ پھر اس مسئلے کو حل کرنا جانتا ہو حضرت سید سعید الدین کا بیٹی دینا اور حاکم کا قضاء کا عوضہ دینا یہ واضح کرتا ہے کہ شاہ نیاز رحمت اللہ کے والد گرامی کردار میں بھی آلہ تھے اور صاحب علم تھے پرانے دور میں دولت دے کے بیٹی نہیں دی جاتے تھی کردار دے کے دی شاہ نیاز احمد رحمت اللہ کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی پرانے دور میں مسلمانوں کو اپنی تعلیم پر فخر ہوتا تھا تو بڑے گھرانے کہ بچے کو قرآن اور حدیث کی ہی تعلیم سکھاتے اور دکھاتے تھے پڑھا کے سکھاتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے یوں تعلیم و تربیت بچپنے ہی سے شروع ہو جاتے ابتدائی تعلیم شاہ نیاز رحمت اللہ نے دی پھر باقاعدہ تعلیم کے لئے آپ کو مدرسہ فخریہ میں داخل کروا دیا گیا اس مدرسہ میں داخل کرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ فلسفہ منطق اور تصوہ بھی پڑھا اور مولانا فخر دین فخر جہاں یہ پیر بھائی تھے کیونکہ دونوں ہی شیخ کلیم اللہ چشتی رحمہ اللہ کے مرید مجھے یہاں آپ کو روک کر مولانا فخر دین فخر جہاں رحمت اللہ کے بارے میں مختصر بتانا پڑے گا اس کے بعد آپ پہ مدرسہ کا محول اور شاہ نیاز کا مقام کچھ واضح ہوگا آپ کے اوپر یہ ضروری اس لیے ہے کہ شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ کو ان سے بہت پیار تھا وہ ایک جگہ تو یہ لکھتے ہیں کمال فقر شدست از ظہور فخر الدین فدائعو دلو جانم دگر نمیدانم فخر دین کے ظہور سے فقر کو کمال نصیب ہوا میرا دل اور میری جان ان پر فدا اور کچھ نہ جانو تو جب شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا حضرت فخر دین فخر جہان رحمت اللہ ہے گیرہ سو چھبیس ہجری میں یعنی سترہ سو چودہ اسو میں دکن کی علاقہ رنگ آباد میں پیدا ہو جانتے ہو ان کی والدہ ماجدہ کون ہیں سید بندہ نواز گیس دراز کی اولاد سے اور فخر دین فخر جہان رحمت اللہ کے والد کا شجرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا آپ کے والد اگرامی حضرت نظام دین رنگ ششتی خبر سنتے ہی آپ نے اپنا پیرہن بچے کے لیے روانہ کیا سنتے جائیے شاہ نیاز کے پیر اور شاہ نیاز کے استاد اپنا پیرہن بچے کے لیے روانہ کیا اور کہا نام رکھو مولانا فخر دی کیا ولادت ہے کہ پدائش پہ ہی مولانا کا خطاب مل گیا یہ والد کی طرف سے حضرت شہاب الدین سورہ وردی رحمت اللہ سے جامل تھے میں نومبر دوہزار اکیس میں ان کے مزار پہ گیا ہوں وہاں ان کی اولاد سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے خصوصی طور پہ دروازہ ہمارے لئے کھولا کہیں جا رہے تھے وقت بھی نکالا اور ہمیں وقت دیا میں نے وہاں زیارت کی اور اپنی یہی پگڑی جو ہے حضرت شہاب الدین سورہ وردی رحمت اللہ جو جد ہیں مولانا فخر الدین فخر جہان رحم اللہ کو پڑھا دی پھر فلسفہ حدیث تفسیر فکم چوٹی کے اسادزہ سے مہارت حاصل کی فخر جہان رحمت اللہ نے صبح گری فنون طب اور تیر اندازی بھی سیکھی مولوی سب سیکھتے والی صاحب جب دنیا سے رقصت ہو رہے تھے خصوصی طور پر بلوایا اور سینے سے لگایا سارا روحانی فیض بھی عطا کر دیا آپ نے کچھ عرصہ فوجی ملازمت بھی کی ہے پھر وہ چھوڑ دی والی صاحب کی خانقہ میں ہی رہنے لگے کچھ حرصہ بات خانقہ سے سی رو فی الاردے کے لیے نکلے پہلے دہلی کے تمام مزارات کی زیارت کی پھر موجودہ پاکستان کے موجودہ شہر پاک پٹن تشریف لے اب جب پاک پٹن جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ولایتی سیب خرید ساتھ والے بھی ہیران ہوئے کچھ اور لے لیں یہ ولایتی سیب خرید دنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے کافی تعداد میں خرید حضرت بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ کے مزار پر حاضر پھر اس وقت کہ سجادہ نشین کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے زیب سجادہ شیخ محمد یوسف رحمت اللہ بہت بیمار تھے حکیم نے کہا تھا کہ اگر آپ ولایتی سیب جو ہے وہ استعمال کریں تو آپ شفا پاسکتے ہیں تو آپ بیمار تھے مولانا فہر دن فخر جہاں رحمت اللہ وہاں پہنچے سب سے کا اظہار کیا شفقت تو ہے شفقت میں عقیدت بھی ملاقات ہوئی جب آپ واپس تشریف لانے لگے ان کے جو جاروب کشت جھاڑو دینے والے انہیں ساتھ ریوانہ کیا انہوں نے بھی آخری ساتھ تک آپ کی ہی فضا کو استعمال کیا ہے مرت دم تک خدمت نہیں چھوڑی شانیاز بنیاز رحمہ اللہ کے مرشد استاد فخردین فخرجان رحمہ اللہ خجمین الدین جمیری ششتی رحمہ اللہ کے مزار پہ بھی آپ نے چلا کٹا اس عظیم اور طویل دورے سے اب واپس دہلی آئے تو شیخ کلیم اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے ساتھ زیادوں نے روک لی مرشد کے بیٹوں کا کہا مرید کیسے روک سکتا ہے آپ کا روحانیت میں وہ مقام ہوا کہ مرشد کے صاحب زیادہ شیخ محمد غوث رحمت اللہ اللہ ہے بڑی بات ہوتی ہے پیر کا بیٹا آپ کا مرید ہو جائے انہوں نے پھر واپس ارنگ آباد جانے سے روک بہادر شاہ زفر آپ کی شان میں یوں عرض کرتا اے زفر کیا بتاؤں تجھ کو جو کچھ ہوں سو ہوں لیکن اپنے فخر دین کے کفش برداروں میں ہوں اب سمجھ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیوں روکا ہے شاہ نیاز بے نیاز کے استاد کو سمجھ لو تو بہادر شاہ زفر نے کیا کہا لیکن اپنے فخر دین کے کفش برداروں میں ہوں شاہ نیاز بے نیاز رحمد اللہ کے استاد مرشد بہت عبادت گزار تھے ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن تراوی میں سنتے اور ایک قرآن تحجد میں سنتے ہم تو تراوی میں بھی پورا نہیں نہ سنتے اس وقت جا کے شامل ہوتے ہیں جب وہ رکوع میں چلا جائے اور کوشش کرتے ہیں کہ تراویوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے ویٹ کرتے ہیں کوئی ایسا مجدد آجائے جو آپ سے آٹھ بھی چھڑا دے ویٹ کچھ بھی ہو سکتا بھائی سب لیکن یہ تراوی میں قرآن سنتے تحجد میں قرآن سنتے آپ سما بھی سنتے تھے یہ اتنا سا لفظ بول کر چشتی بزرگ کا نام لے کر آگے گزر جاتے ہیں مکمل بات نہیں کرتے ہیں آپ کو جو بھی ملے گا وہ یہ کہے گا یہ وہ بھی سنتے تھے وہ بھی سنتے تھے اتنی سنے گی آگے وہ پوری بات نہیں بتاتا اب میں آپ پوری بات بتاتا شانیاز بنیاز رحمہ اللہ کے مرشد اور استاد سما سنتے تھے لیکن شرائط قیم کر کے کیسے سنتے تھے اب آپ غور سے سنی کیونکہ اگر وہ ڈیٹیل بیان کرے گا جو آپ کو گفتگو کر رہا ہے تو مجودہ قوالی حرام ہو جائے مرشد اور استاد کی شرائط سن لیجی آپ کے مرشد کی طرف سے یہ شرائط تھی قوال سمیت ساری محفل باوضو ہوگی تو جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ فلان صاحب سما سنتے تھے وہ سما نہیں کہے گا جب کہ قوالی میں اور سما میں بہت فرق ہے مجودہ قوالی میں پہلی شرط جتنے لوگ محفل سما میں ہیں سمیت قوال کے سب باوضو ہوں محفل سما کا جب آغاز ہو تو صورت الفاتحہ پڑی جائے اور کل ہو اللہ کی تلاوت ہو دوران سما کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی اور کلام وہ ہی پڑھا جائے جس میں اللہ رسول کی محبت ہو اور سن کر محبت بڑھے مولانا رون کا کلام ہو شیخ شیخ شیف عدی یحجی منیری رحمت اللہ کا ہو قصیدہ گردہ شریف یہ بھی پڑھا جاتا تھا آپ کے سما میں زمان مکان اور اخوان ان کا خیال رکھا جائے اب یہ کیا ہے زمان سے مراد یہ ہے کہ دوران سما نماز کا وقت نہ آئے کیوں نماز میں خلل ہوگا کتنا خیال ہے کہ نماز جو ہے اس میں رکاور نہ آئے نماز ٹائم پہ ہو مکان سے مراد اس جگہ اغیار نہ ہو وہ جانتا ہو کہ سما کیا انتظام اور آپ کی محفل سما میں ہنسی مذاق والا کلام منع تھا لوگ سما کا نام لے کر کوالی جائز قرار دیتے ہیں یہ بات نہیں بتاتے کہ مولانا فخر دین فخر جہار احمد اللہ نے فرمایا کہ قصرت سما نفاق پیدا کرتی ہے یہ بھی جملہ بتاؤ دلوں کو مردہ کرتی اور آپ کی محفل سما ہوتی تھی کہ کوالوں کو بھی وجد آجاتا تھا اس لئے مجھے واصیف واصیف ایک بات یاد آ رہی ہے ان سے میں ملا تو نہیں لیکن ان کے ساب زیادہ سے ملاقات ہے میری وہ کہتے کوالی جائز ہے اگر خواجہ مینود نے میری چشتی بیچ میں خود بیٹھے ہوں اچھے بات کی انہوں نے شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ کے مرشد مولانا حضرت شاہ فخر الدین فخر جہان رحمت اللہ خود وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے وحدت الوجود پر رسالہ لکھوں ایسا رسالہ کہ لوگ حیران ہو جائیں بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے ساتھویں آسوان پہ ہو اللہ اللہ ہی ہے چاہے ساتھویں زمین پہ بندہ کے ساتھ ہو مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ ہے یہاں رہ رہے تھے بہلی میں پھر ایک روز حکم ہوا کہ آپ یہاں سبھی رخصت ہو جائیں آپ خاجہ مینود میری چشتی رحم اللہ کے دربار پہ حاضری کے لئے گئے وہاں سے دہلی روانہ ہوئے خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی مسجد میں اتقاف بیٹھ گئے ستائیس جماد سانی گیارہ سو نننان میں ہجری چھے مئی سترہ سو پچاسی عیسوی میں وہی مثال ہوا گئے آپ کا مزار رحمت اللہ علیہ کے پیر مرشد اور استاد محترم سیاسی سماجی علمی روحانی معاشی معاشرتی طور پر بڑے ہی پاورفل تھے اب آپ کو سمجھائی اب آپ کو سمجھائے گی کہ شانیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ نے کس عظیم ہستی کے مدرسہ میں تعلیم شروع کی آپ کہیں گے یہ ان کا تذکرہ کرنے کی جیسے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی سیدھی بات کریں ساری بات سیدھی ہے جی مخیں لگانی خوبصورتی کرنی ڈیزائن بنانے لائٹیں لگانی یہ سب سیدھی بات ہی ہوتی ہے یہ مکان کے حصے ہی ہیں کیوں کہتے وہ فلان سکول میں داخلہ لینا ہے کیوں کہتے وہ فلان کاؤنٹی میں مکان لینا ہے شاید آپ کو سمجھنا ہے امریکہ کے اندر مکان لینے سے پہلے سکول کو دیکھ چیک کرتے کینیڈا لندن امریکہ جب بھی مکان لینا ہوگا یہاں وہ سب سے پہلے چیک کریں کہ یہاں سکول کون سا ہے اسی لیے جہاں آلہ سکول ہوتا ہے وہاں کے ٹیکسس جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتے تو جناب آپ کہیں کہ مولانا فخر الدین نہیں نہیں ان کا ذکر ضروری ہے میں گورمنٹ کالیج سے پڑھا ہوں کیوں کہہ رہے تو گورمنٹ کالیج سے پڑھا ہوں میں فخریہ بیان کرتا ہوں کہ میں جام نیمیہ سے پڑھا ہوں میرے آپ کو بتایا تو شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ نے کس مدرسے میں پڑھا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے آپ کے استاد کا مقام کیا ہے یہ بھی سیرت کا حصہ ہے اس سے ہمیں کھل کر اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ شاہ نیاز رحمت اللہ کا مقام کیا ہے اس عظیم روحانی ہستی کے ساتھ جس کے بادشاہ اور شہزاد مرید ہیں بارہ سال تک رہ کے شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ نے فیض اصل کیا سترہ سال کی عمر میں آپ بہترین عالم تھے عربی فارسی قرآن حدیث فلسفہ منطق شاعری کمال فارغ التحصیل ہوئے آپ کا مختلف مزامین میں تین دن تک امتحا ہوتا رہا تین دن تک جناب امتحا ہوتا رہا آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہیں استاد مقرر کر دی بڑی بات ہوتی ہے جناب یہ کہ جس یونیورسٹی سے شگیرد پڑا ہے جس مدرسہ سے مولوی صاحب نکلے ہیں اسی مدرسہ کے اندر ان کو میرے ساتھ پڑھتے رہے کچھ کتاب پڑی پورا مدرسہ جو ہے اس کو بریک کی جاتی ہے اور میں لیکچر دیتا ہوں تو بھائی جو صرف لیکچر دیتا ہے وہ بڑی خوشی کی بات ہے تو وہاں استاد مقرر کر دیا جائے یہ بڑی قابلیت کی دلیل ہے تو شانیاز بنیاز رحمت اللہ مسحفی کا بھی آتا ہے یہ آپ کے ہم عمری تھے انہوں نے علم السرف کی کتاب میزان پڑی خود لکھتے ہیں یہ بندہ درعیام طالب علمی شان علم و وجاہت عیشان رادیدہ بڑی وجاہت دیکھی میں نے وہاں اور کہتے ہیں خود میں نے میزان جو ہے وہاں شاہ جہان آباد میں خاندہ بود کچھ پڑی ہے میں نے وہاں سے کچھ عرصہ رکی ہوں گئے ڈاکٹر میرزا اختیار حسین تو یہ کہتے ہیں کہ مومن بھی آپ کے شگردوں میں سے ہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا بھی وسائل دلی میں اٹھانا سو اکیام ایسوی میں ہوا ہے تو اس دور میں لوگ عربی فارسی ہندو بھی عربی فارسی پڑھتے آپ تو مسلمان بھی نہیں پڑھتے تب ہندو بھی پڑھتے شانیاز بن نیاز رحمت اللہ نے شاعری تو پندرہ سال کی عمر میں شروع کر دی تھی اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ شاعری میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے ورنہ استاد رکھتے ہیں شاعری میں اور اسے اصلاح لیتے ہیں آپ جو بھی کلام لکھتے ہیں استاد کو بھیجتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا استاد کیوں نہیں ہے اس کیوں نہیں کروا رہے ہیں آپ کی شاعری آپ کے دل کی آواز تھی آپ نے اسے عربی فارسی ہندوی اور اردو میں ڈھالا اپنے دل کی آواز کو آپ کی جائیں گے آپ تازہ تازہ فارغ ہوئے مدرسہ سے شاعری متعدد زبانوں سے متعدد کانوں تک جانے گئے اس دور میں عظیم روحانی عالم مرزا مظہر جان جانا جو خود بھی شاعر تھے ان کے سامنے ذکر ہوا شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ نے ایک روز مرشد پاک مولانا امشم آست کے زد حلقہ جہان بر در ما آج وہ رات ہے کہ تمام دنیا میرے دروازے پہ جمع ہے بس اتنا مصرہ تھا کہ وجد شروع آپ کو نہیں آئے گا کیوں یہ ایک خاص قفیت ہوتی ہے اور ایک خاص وقت نیجر نور خدا کرد تلو از بر ما آج نور خدا کا سورج میری بغل برکم بغل بھی سینے سے تلو ہوا ہے لو جی قاضی سناولہ پانی پتی رحمہ اللہ کے مرشد مرزا مرزہ رہے جانے جانا مجددی رحمت اللہ اللہ کو پہلے شیر پہ وجد شروع ہو گیا در شبستان جہاں بر نمت شمع سہر دنیا کے اس شبستان میں بجدی ہوئی شمع کی مثل ہمارے ستارے کے آگے بے فروغست مہ چار دا با اختر ما مہ چاند چاردہ چودہ چودوی کا چاند با اختر ما اختر ستارے کو کہتے ہیں ہمارے ستارے کے آگے چودوی کا چاند بھی بے نور زاہد جام تہور از پی فردہ بردار میں اس کو پڑھ ہی اسی طرح رہا ہوں کہ آپ کو فرسی بھی سمجھ میں آ جائی زاہد جام تہور از پی فردہ بردار اے زاہد جام تہور کو کل کے لیے رکھ دے جرع نوش کن ای دم از میں ساغر ما آج ہمارے ساغر کی شراب سے ایک گھنٹ پی دے جرع گھنٹ فکرِ ہر کس نرسد مغز سخن را اے دل نگھے شیشہ گران وکجا گوہر ما اے دل ہر شخص کی سوچ میری گفتگو کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکی کہاں ہمارا موتی اور کہاں کانچ کو دیکھنے والی آنکھ غزل سننے کے بعد مرزا مظہر جانے جانا شاہ نیاز بن نیاز رحمہ اللہ کی طریف کیے بینا نہ رہ سکے مولانا فخر الدین فخر جہان چشتی سہرہ وردی رحمت اللہ کی باعت جو ہے وہ آپ نے کی نازو نیاز میں ہے کہ دستار فضیلت کے ساتھ ہی خرقہ خلافت بھی عطا ہوا شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم کے بعد سلسلہ چشتیاں میں اپنے استاد محترم فخر الدین فخر جہان رحمت اللہ علیہ کی باعت کر لی آپ نے مرید کرتے ہی خلافت بھی عطا فرما دی بھئی آش لکڑی سوکی بس آگی دکھانی ہے نا تو ہم جیسے لوگ ہوں چلو لگے رو لگے رو لگے رو پھر دیکھیں گے کب یہ بچہ تو نظروں کے سامنے پلا ہے خود پڑھایا ہے اپنے سر کا امامہ شریف اتار کر ان کے سر پر رکھا بڑی بات ہوتی ہے جنب مسند اور تقیہ بھی عطا فرما آپ شاہ نیاز بے نیاز چشتیہ سلسلے میں شامل ہونے پہ یوں فخریہ فرما دے آپ نے فخریہ طور پر بیان کی جب تقدیر بنانے والے نے میری فطرت کو خلق کیا تو چشت کی صاف شراب کو میری خاک کی سرشت میں شامل کر دی آپ فرما دے ہیں خان کاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا دوسرا اس کا قدم پھر عرش کے بالا پڑا آپ نے حضرت خاجہ مہین الدینز میری چشتی رحم اللہ کا ذکر مبارک انتہائی عقیدت سے کیا ہے کیونکہ آپ کچھ پیاری بہت ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب جب میری سرشت بنی ہے تو چشتیہ شراب جو ہے وہ میری خاک کی اندر ڈال دی گئی تو اب شہنشاہ ہند کی تعریف نہ ہو تعریف بھی کمال کی خاجہ خاجگاں مہین الدین فخر کونو مکاں مہین الدین مظہرے مظہروں جلوہ گاہ نور کدم نور کدم پڑھنا ہے آپ نے آفتابے چہاں مہین الدین آسان لفظ ہے کتنے مشکلے قرب حق اے نیاز گرخاہی ساز ورد زبان مہین الدین حق کا قرب چاہتا ہے اے نیاز تو پھر کیا کر زبان پر مہین الدین مہین الدین مہین الدین مہین الدین کون ہے جو اللہ نے کرم کیا تین مارچ دوہزار بائیس میں سید حمید چشتی اجمیری انہوں نے ہمارے دوست نوید صاحب کو خاجہ مہین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ کے مزار سے اتلی ہوئی پرانی چاندی کا توفہ عطا فرمایا جب کو میں اور نوید ایسے مبارک جگہیں مکہ مکرمہ میں ملے ہیں زمزم ہوتل میں اور یہ عاشقِ غریب نواز ہے اور جن کے بارے میں جن کو یہ لے کے جا رہا ہے اس چاندی کا توفہ میں جو اجمیری شیف سے لائے ہوں وہ امام صاحب کو دیں گے تو انہوں نے وہاں کہا کہ یہ آپ کے امام صاحب کو بھی دینا ہے بڑی مہربانی ہمیں بھی وہاں وہ نئی چاندی لگائی نا پرانی اتاری پھر وہ تقسیم کی گئی اس کا کچھ حصہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی دی وہ یاد رکھتے ہیں اپنے در کے نوکروں کو خوانجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمت اللہ کی بارگاہ میں شانیاز یوں نظرہ نابیش کرتے ہیں فیض محبوب الہی است کے در خطہ ہند مشکل تو نہیں ہے نا کسی چیز کا جب ترجمہ ہوتا ہے نا تو مزہ خراب ہو جاتا ہے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس انداز سے کہ آپ کو ویسی سمجھ میں آجئے فیض محبوب الہی است کے در خطہ ہند ہندوستان کی علاقے میں حضرت نظام الدین والملت والاولیاء کا فیض ہے خسروان دو جہاں اند گدایان چند کہ یہاں کے گدا بھی دو جہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت عقیدت رکھتی تھی حضرت خواجہ نظام الدین علیاء رحمت اللہ علیہ سے شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے بہت پیار تھا کیوں نہ محبت ہوتی ان سے آپ نے خود اپنا فیض دینے کے لیے اپنی اولاد سے ایک فرد سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی سمہ رامپوری رحمت اللہ علیہ کو وہاں بھیجا یہ ایک سرہ سر الہامی پروگرام تھا آپ پورا واقعہ سنو گے تو یہی کہو گے ہوا یوں کہ شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ علیہ کے مرشید اور استاد محترم مولانا فخر الدین فخر جہان رحمت اللہ علیہ کو خام میں سید عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی آپ نے ایک خاص آدمی سے ملوایا اور فرمایا یہ ہماری اولاد سے ہیں شاہ نیاز کو ان سے فیض لینے کو لی جاؤ چھے دن کے بعد خواب کے چھے دن کے بعد فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ سے فرمایا چلو میرے ساتھ وہ ہستی دہلی آگئی ہے آپ نے مٹھائی کا تھال سر پہ رکھا اور شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور جامعہ مسجد دہلی کی طرف روانہ ہوئے وہاں ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے یہی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے ان کے سامنے مٹھائی کا تھال رکھ دیا اور شاہ نیاز رحمت اللہ کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور غوث پاک کا فیض دیا بایت کر لیا اور فیض دیا مجھے دوسری کتب کی طرح یہ گفتگو نہیں کر لی کہ آپ پہلے قادری ہیں کہ آپ پہلے چشتی ہیں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں سہراوردی بھی ہیں نظامی بھی ہیں سب سلاسل کا فیض ہے غوث پاک سید عبداللہ بغدادی رحمت اللہ کے ذریعے ملا اور وہ کرم ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکام بھی آپ کے ساتھ کر دی مگر وہ تھوڑا ہر سبت ویسال کر گئی تو غوث پاک سے شاہ نیاز یوں اقیدت کا اظہار کرتے ہیں بادے دستیقی اے دل بدست شاہ جیران کہ دست اوبود اندر حقیقت دست یزدہ شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ طلعان ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں ان کی بھی تعریف کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے مرشد مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ صدیقی ہیں شاہ نیاز لکھتے ہیں امیر المومنین صدیق اکبر امام المسلمین صدیق اکبر رفیق مصطفی در غار تاریخ نبودہ غیرئین صدیق اکبر با اجماع صحابہ شد مکرر نبی را جا نشین صدیق اکبر یہ کون لکھ رہا ہے شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ تو ان کا فارسی کا گلم پڑھ لیجی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر المومنین ہیں امام المسلمین ہیں تاریخ غار میں حضور کے ساتھی رہے اور صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ نے حضور پا کے جا نشین مکرر ہو گئے یہاں یہ عرض کرتا جاؤں میں آپ کو کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ نے فارسی میں ایک سو ایک غزلیں پچاس اشعار کی دو مسنویہ چالیس اشعار کی پور اثر مناجات اردو میں چھہ سٹھ غزلیں جن کی اشعار کی اعتدار پانچ سو پچاس ہے یہ ایک عظیم اساسہ چھوڑا ہے تو آپ دیوان کو بھی پڑھیں گے نا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ پر آشکر ہوں گی پیرو مرشد فخر الدین فخر جہان رحمت اللہ نے آپ کو ہر طرح سے اکمل پایا تو فرمایا آپ رحیل کھنڈ جاؤ اور فیض بانٹ ہو جا کے آپ تشریف لائیں بریلی شریف جسے آپ کہہ تشریف لائیں بی بی جی کی مسجد میں پہنچے وہاں امامت شروع کر دی آپ کی قابلیت ظاہر ہوئی آپ نے مدرسہ شروع کر دیا آپ کا سارا خاندان یہاں خوجی محلہ میں آگیا جو بعد میں کچھے مکانوں میں آباد ہوئے کوئی بڑی بلڈنگز نہیں بنائیں اپنے مکان کے ساتھ خس پوش خانکہ کی بھی بنیاد رکھ دی مسجد میں پانچوں اوقات نماز پڑھاتے ہیں اس کی امامت کراتے ہیں ظہر کی نماز سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ پڑھانے کا جو ہے یہ عشاء کی نماز تک جہتا عشاء کے بعد خانکہ کی جگہ چلے جاتے ہیں اور تصور کی تلیم شروع جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مدرسہ چند سالوں میں ایک عظیم جنیورسٹی بن گیا طلباء جانتے ہوں گے ان ناموں کو ملن جلال مود بن محمد عمر خوار زمین چغمینی کی الملخص شرائع چغمینی آپ خود پڑھاتے ہیں ان کتب کے اوپر آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے حاشییں موجود ہیں اور آج خانکہ میں وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن پہ لکھیں ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ جو کتب ہیں ملہ جلال عمر خوار زمینی ان کتب کو سمجھنا پہلے اور پھر سمجھانا دونوں ماہر کا ہی کام ہے ہم بابی سوابی علمی کتابی ہیں یہ علمی کتابی کو میں نے بعد میں رکھا ہے ہم اپنے اباؤ اجداد کو مانتے ہیں بزرگوں کو کیونکہ وہ صحیح ہیں وجہ یہ ہے کہ سب سے آلہ کتاب قرآن مجید اس سے آلہ کتاب تو دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس میں جو علم ہے اس سے آلہ علم کوئی نہیں ہے تو علمی کتابی ہو گیا ہے اب اس کتاب کا اعلان ذرا سن لیجئے یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ دل و بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ بوتے اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوئے بوتے اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت پا گئے تو ملوم ہوا کہ صرف علمی کتابی ہونا گمراہ کر سکتا ہے آپ کو اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے تو کتابی وہی صحیح ہے جو بابی بھی ہو کیونکہ استاد نیک ہوگا تو فلسفہ اور منطق بھی پڑھا رہا ہوگا تو آپ کو ولیہ کامل بنا دے گا اور اگر استاد موتازلہ ہوگا تو وہ قرآن بھی پڑھا رہا ہوگا تو آپ کو کافر بنا دے گا آپ سمجھیں آپ کو بابی سوابی بننا ہے تب علمی کتابی ہوں گیا اس لئے اکبر علیہ بابی نے کہا ہے دین ہوتا ہے کتابوں سے نظر سے پیدا علمی کتابی نو دین ہوتا ہے کتابوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو اگر بزرگوں کے پاس لے جانے والا ایک فرقہ ہے تو پھر جو بزرگوں سے ہٹا رہا ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے شانیاز بنیاز رحمت اللہ کا مدرسہ علم کا مرکز بن گیا ہندو تک یہاں تعلیم لینے آتے تھے میں آپ کو راجہ کندن لال کی بات سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ شانیاز بنیاز رحمت اللہ کا مدرسہ کی طرح مشہور تاکہ صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی اور یہ کوئی ممولی نہیں ہے وہی ایک مدرسہ ہوتا ہے نا کہ غریبوں کے بچے داخل کروا دو جو کچھ نا نا راجہ کندن لال راجہ منو لال کا بیٹا ہے اور یہ یہ خاندان فلسفی خاندان کہلواتا تھا کتنے پڑے دیکھے لوگ تھے وہ لکھتا ہے یہ راجہ کندن لال لکھتا ہے کہتا ہے کہ یاد دارم کے در ایام تحصیل در بلدہ عبریلی قریب سیں صد قسطالب علم عاشنائے فقیر بودن یہ وہ خود لکھ رہا ہے جسی یاد پڑھتا ہے کہ بلیلی میں جب پڑھتا تھا تین سو کے قریب تو میرے عاشنائے تھے دوست تو بھائی باقی تعداد کتنی ہوگی شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ کے مدرسہ میں اب یہ ذرا سن لو کہ اس نے پڑھا کیا راجہ کندن لال نے پڑھا کیا مسلمانوں ہم تو اپنے بچے کو میر زاہد کے دو رسالے ان کا نام ہے سید زاہد بن محمد اسلام الحسینی میر زاہد کے نام سے مشہور ہوئے ہیں یہ طلابہ کو پتا ہوگا وہ بھی ان کو جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھیں ان کا رسالہ اتصور و تصدیق ہے پڑھنے کے قابل ہے کہ بھی پڑھئی ہے صدرہ الشمس البازگا زبدت اللہ حیت اقلیدس کے تین مقال یہ علوم راجہ کندن لال شاہ نیاز بنیاز اور جانتے ہوں کہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے پسندیدہ استاد کون ہے شاہ نیاز بنیاز رحمہ اللہ یہ پسندیدہ استاد ہے تو اگر پسندیدہ ہیں تو پھر جو اس نے مضامین پڑھے ہیں وہ ان کو آتے ہوں گے راجہ منو لال اور راجہ کندن لال یہ فلسفی باب بیٹا شاہ نیاز سے بڑی عقیدت رکھتے تھے عقیدت کا اظہار انسان کے لفظوں سے ہوتا ہے اور اس کے عمل سے بھی ہوتا ہے کیسے نام لیتے تھے مرکز دائرہ علوم فخر فلسفہ نامدار افتحار علماء علی مدار حضرت شاہ نیاز احمد صرحندی آپ کا مدرسہ ایک عظیم مدرسہ تھا افغانستان بخارہ سمرکند سے طلبہ جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے اور آپ کے مریدین کی طلب وہ تو لاکھوں میں تھی شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ کو مولا علی سے بڑا پیار تھا ہونا بھی چاہیے بھئی امان کی علامت ہے مولا علی سے پیار کون کم بخت ہے جو مولا علی سے پیار نہ کرے تجھ سے تو بجھ سکینہ آتش غم بھی ہے ابر کون سے کام پہ ہے ارے نازان دل و جان میری شاہ نجف پہ قربان اے نیاز اس لیے ہیں میرے دل و جان نازان کیسا ہے کلام بھی اچھا ہے اور اچھے کی بارگاہ میں آپ کو اپنے مرشد سے بھی بہت پیار تھا ایک دفعہ مرشد کی پالکی اٹھانے والا کہاری آ گیا پرانے زمانے میں کہتے ہیں دو وہ بانس دو ادھر سے اٹھاتے دو آگے سے اٹھاتے لو بڑے لوگ جو ہیں وہ پالکی میں جاتے ہیں وہ پالکی اٹھانے والا ایک آدمی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں خود اندر سے باہر گئے انہیں لے کر اندر آئے ساتھ بٹھایا خوب خدمت کی جب جانے لگے تو نظر بھی پیش کی کہ یہ میرے مرشد میرے استاد کا خاتم ہے جناب آپ کو پہلے بابی بننا پڑے گا پھر علمی کتابی بنیں گے آج کل ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ اپنی مشکلات جو ہیں وہ غیر مذہب بے عمل و علم والے لوگوں کے پاس جا کے حل کروا دے ہیں غیر مذہب چلو اپنا مذہب والا ہو تو غیر مذہب جب میں ہنسٹن میں خطیب تھا تو سنگیت ریڈیو میں میں لیکچر دیتا تھا تو میرے ریڈیو پر ہی پروگرام ایک آ رہا تھا وہ ہندو اس پروگرام تو کر تو ایک مسلمان نکال کی جی میری یہ مشکلہ کیسے حال ہوگی تو اس نے کہا سورت فاتحہ پڑھا کرو ہندو مسلمان کو بتا رہا ہے سورت الفاتحہ پڑھا کرو اسی زمن میں ایک بات سنتے ہیں شاہ نیاز بن نیاز رحمہ اللہ آپ جا رہے تھے آپ کے ساتھ یہ کہا کہ جوگی بیٹھا گیا تو وہ جوگی جو ہے نا اس کی بڑی پریکٹس تھی بڑی ایکسرسائز تھی بڑا ریاض کیا تھا اس نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور درا سے چیز مگوا لیتا تھا یہ جو بڈیسٹ ہوتی نا لامہ ان کو یہ بڑی حاصل ہوتی ہے یہ بڑی چیز نہیں ہے ڈاکٹر و لینکزینڈر کانن کی بک اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ملوم ہو جائیں گے بہت سارے واقعوں تو وہ جو جوگی ہے نا وہ شاہ نیاز بن نیاز رحمہ اللہ سے یہ کہنے لگا اگر کرم فرمودہ بخانہ ایمان تشریف ورمائید موکلان ایمال بشما آشناس آزم آپ نے فرمایا جملہ امور در قرآن حکیم مجود استحاجت ندارم کہل اگر آپ اگر کسی دن میرے غریب خانہ پہ تشریف لائیں تو میں آپ کو یہ موکل دے دوں آپ نے فرما مجھے ضرورت نہیں ہے ہر شیئر قرآن میں ہے سنا حضرت تصوف میں شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ اللہ نے تصور وحدت الوجود کو اجاگر کی آپ کا اردو اور فارسی کلام اس کا ثبوت ہے تو یہاں ذرا تھوڑی اسی زیادہ توجہ دیں مجھے آپ شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ کے دیوان سے کچھ سنانا چاہتا ہوں تک کہ آپ کو معلوم ہو یہ کوئی فرائض میں شامل نہیں ہے پہلے میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ ان کا تصور کیا ہے تو اس میں آپ نے اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا اظہار کیا ہے اور آپ کو دلائل بھی دیئے ہیں عزل سے ابت تک جو کسرت ہے پیدا سو وحدت کا دریہ روان دیکھتا ہوں نہ تن دیکھتا ہوں نہ جان دیکھتا ہوں تجھی کو ایان اور نہاں دیکھتا ہوں اگر کوئی جانے جہاں غیر حق ہے سو میں ہی اس کو دھوکہ و گمہ دیکھتا وہ کہنے ہیں کہ عزل سے ابت تک نکتہ اینما سے واقف ہوں چہرہ یار جا بجا دیکھا اینما تولو فسم و جھولا چہرہ یار جا بجا دیکھا دید اپنی کی تھی اسے خواہش آپ کو ہر طرح بنا دیکھا خود ہی کو دیکھنا چاہتا تھا تو پھر اپنے آپ کو ہر طرح بنا کے دیکھا دیکھتا آپ ہی سنے ہیں آپ نہ کوئی اس کا ماہ سوا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا بہت مشہور ہیں ان کی ہیں میں نے کچھ کچھ باتیں آپ کو سنائی جسے دیکھنا ہی محل تھا نہ تھا اس کا نام و نشان کہیں سو ہر ایک ذرہ میں عشق نے ہمیں اس کا جلوہ دکھا دیا دیکھئے میں تشریف کروں گا بھی نا تو جسے سمجھ نہیں آنی اسے نہیں آئے گی اور جسے سمجھ آنی ہے میں پڑھوں گا ہی تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر ایک خاص کیفیت کو بیان کر رہے یہ سب کے لیے نہیں ہے کیا کروں بیان میں ہم نشین اثر اس کے لطف نگاہ کا کہ تینات کی قید سے مجھے ایک دم میں چھڑا دیا یہ چیز ہے 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 اس کا یہ نام ہے ہاں تینات کی قید سے مجھے ایک دم چھڑا دیا یار من با کمال ران آئی خود تماشا و خود تماشا آئی خود ہی دیکھ رہا ہے یہ کائنات مثل آئینہ ہے جس میں خود ہی وہ اپنا جمال دیکھ رہا ہے ذات مطلق مثال گل باشد ہر چیز میں اسی کا نور ہے شاخ و برگ و شگوفہ و گل و خار جملہ رعیدگی دانائے اوست جز خدا نیست دیگر موجود من اتو ہیلا و بہانہ اوست یہ شاخ جو نظر آتی ہے ٹانی ہے پتے شگوفے پھول کانٹے یہ جتنی چیزیں تمہیں اگی ہوئی نظر آ رہی ہیں اصل وہ ہے نور اسی کے نور سے پیدا ہوتی ہے ابھی بات کشنا ہے میں سمجھتا ہوں اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا سمجھانے کی کوشش سمجھانی نہ میں آپ کو گہے گہے شاخ و گہے برگ و گہے غنچا گہے گل بالجملائی ہما ہما نشو نمائی اوست کبھی شاخ کبھی پتے کبھی کلیاں کبھی پھول یہ تمام چیزیں اسی سے ہیں اسی کا نور و ظہور ہے آپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو کچھ یوں بیان فرمایا میں ان کے ایک شیر کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں اپنے لفظوں میں سناتا ہوں کتاب کیا ہے لفظوں کا مچموعہ ٹھیک ہے کتاب کی ہر لائن میں الفاظ ہیں اور الفاظ میں حروف ہیں حرف کیا ہوتا ہے نکتہ حرف نکتوں سے مل کے بنتا ہے تو نکتہ جس کا کوئی طول اور عرض نہیں ہوتا کئی نکتوں سے مل کر ایک حرف بنتا ہے وہ غروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں وہی الفاظ ایک جملہ بناتے ہیں وہ جملہ مل کر ایک کتاب کی شکل اختیار کرتے ہیں شروع سے آخر تک کون ہوا نکتہ تو ایک نکتہ ہی جو ہے وہ اصل ہے پوری کتاب کا اصل ہے نکتہ یہی شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ فرماتے ہیں ہوا الاول اول وہی ہے اس کا عکس ہر شہ میں ہے وہ ظاہر گہرائی میں بھی وہی ہے الباطن اور وہ شیر میں اب یوں کہتے ہیں ذرا آپ شیر سن لیجئے امتداد نکتہش جہان را نقش بست امتداد نکتہش دیکھیں علیف ہے تو علیف میں پہلے آپ نے کیا گیا یوں رکھا ایسے کھینچا با یوں رکھا یوں کھینچا تو امتداد امتداد نکتہش جہان را نقش بست دفترِ آفا کو انفس نسخہِ آیاتوست اسی نکتے کے پھیلاؤں سے کائنات کے نقوش بنے یہ کائنات کا پورا دفتر اسی کی نشانیوں کی کتاب ہے تو آپ جس مقام پہ ہیں وہاں نہ کوئی اور دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے آپ کہتے ہیں سب لاش ہے یہ ہے جو کونو مکان یارو یہ ہے سب لاش ہے جس کو کہتے ہیں جہاں یارو یہ ہے سب لاش ہے گرچہ بے نام و نشان کا ہے یہ سب نام و نشان پر یہ نام و نشان یارو یہ ہے سب لاش ہے وہ خود فرماتے ہیں مجھے ذات حق ہی نظر آتی ہے وجہ یہ ہے کہ وہ فنا فللہ ہیں اب فنا فللہ تو وحدت الوجود کا ہی تصور دے گا عوام اس کی تشریح غلط کرے تو یہ عوام کا قصور ہے وجود الکل اندی فی خیالیں نمود ماسی وہمو گماست جب بانسری بولتی ہے پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے سینے میں سراخ ہوتے ہیں اس کی آواز اپنی آواز نہیں ہوتی بولنے والے کی آواز ہوتی ہے بس وہی سمجھ لو وہ چونو چوراں سے بلند ہے بلکہ اس چونو چوراں میں بھی وہ جلوہ گر ہے نیاز بے نیاز سے یہ تحقیق شدہ بات سنو کہ یہ تمام عالم نقوش عالم خود نقوش بنانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے تو یہ جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں تو شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ فرماتے ہیں میں خود سے نہیں بوڑا کیونکہ وہ اس مقام پہ ہیں وہ عام مقام نہیں ہے فنا فللہ کے مقام پہ ہیں اس جگہ جا کے بندے کو کچھ نظر نہیں آتا یہ کیفیت کا نام وحدت الوجود کو وحدت الوجود سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی مشکل ہیں کیونکہ کہ یہ نماز کے فرائض حاج کی عرقان میں سے نہیں ہے یہ ان کیفیات کا اظہار ہے جو فنا فللہ سے ہو جاتی ہیں جو سپیس میں ہے زمین کے مدار سے نکل چکا ہے چاند پہ قدم رکھ چکا ہے اس کے مشاہدات و کیفیات کو کم علم زمینی بچے کیسے سمجھیں گے جب کچھ بڑی عمر اور چھوٹے ذہن کے بچوں نے وحدت الوجود کو کھلونا بنا کر ہندوستان میں کھیلنا شروع کر دیا تو ایک پاورفل صحیح مجدد آیا اس نے دیکھا کہ بچے تو آگ سے کھین رہے ہیں تو سختی سے انہیں کہا وحدت الوجود تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے وحدت شہود ہے وحدت الوجود والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کو نہیں مانتے سنو شانیاز بے نیاز رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں کہاں میں کدھر بے خودی کا مقام وہاں سے یہاں تو ہی لایا مجھے نیاز اب یہی ہے دعائے طلب رکھ اپنا ہی بندہ خدایا مجھے اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا یہ وحدت الوجود والے اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں سن لو میں نے ابن عربی میں بھی لیکچر دیتے ہوئے میں نے یہی فوکس رکھا تھا کہ تو ہی تم پر آشکار ہو تو مسلمانوں یہ وحدت الوجود وہ بندہ بیان کرتا ہے جو فنا فلہ ہے آپ وہاں پہنچ کر انکار کرو تو میں تمہارا انکار سمجھوں تمہاری بات کو سنو یہ کیفیت ہے بھئی باقی آپ جہاں ہو آپ اس حساب سے لگے رہو اسے غلط مت کہو تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں سنانے کی کوشش کروں گا مجھے خود سمجھ نہیں ہے میں نے ان کے دھرپ کے نالین سیدھے کرنے والا لیکن ان کی باتیں میں نے آپ کو سجھا دی ہو سکتا کہ آپ میں سے کسی کو سمجھا جائے شنیاز بنیاز رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی مسائل آج بھی حل کرتے ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا مشکل جو نیاز آئے تمہیں فقر میں درپیش مشکل جو نیاز آئے تمہیں فقر میں درپیش جا شاہ نجف حیدر کررار سے کہتے ہیں غم جدائی کو ہم جانے یا خدا جانے بلا کشوں پہ جو گزری تیری بلا جانے نیاز منزل مقصود کو وہی پہنچے جو کوئی شاہ نجف کو رہنم آجا جی جناب غلی نہیں بن سکتا جب تک علی کی مہر نہیں ہو شاہ نیاز بینی ادرحمہ اللہ نے شادی بھی دو نکاح کیا ایک تو وہی اپنے مرشد جو تھے ان کے قادری سے لے گئے ان کی بیٹی سے نکاح کیا لیکن ان کا جب وسال ہو گیا کوئی اولاد نہیں تھی ان سے تو والدہ ماجدہ نے فورس کرا کہ آپ شادی کرو دوسرا نکاح کی اللہ تعالیٰ نے ان سے دو بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائے بیٹی تو ایامِ رضاعت میں فوتو کی دور پیئے میں کے مدد میں بڑے بیٹے شاہ نظام الدین حسین یہ آپ کے بعد خانقہ پہ سجادہ نشین ٹھہرے اور چھوٹے بیٹے شاہ نصیر الدین حسین جو تھے وہ بدایوں جاڑے رہا لگایا خانقہ ہے نصیریہ نیازیہ وہاں بنائی اور تو سب وہ پھر پھیلایا آپ نے زندگی عشقِ مصطفیٰ میں گزاری ہے اور عشق کا تقاضہ اور علامت عطاعت ہے یہ یاد رکھیے یہ محفلوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا نہیں ہے عطاعت یہ یاد رکھنا عشق کی علامت اور تقاضہ عطاعت ہے اپنی مرضی کی چیز کرنا نہیں ہے آپ رات بھر نوافل و اذکار و وظائف میں گزارتے تحجد ادا کرتے فجر کی امامت کرواتے اشراق تک وظائف چلتے پھر آپ تھوڑا آرام کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن حسین سے بڑا پیار تھا شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ عشقِ نبی ہے تو وہ بھی کی پیار کریں گے تو جہاں کئی معلوم ہوتا حسن حسین کی ولاد سے سید ہے ایک مرتبہ تو کیا ہوا کہ محفل میں پتا چلا ہے ایک حسنی حسینی سید بیٹھا ممبر سے بیچے ہوتر ہے سیدھا ان کے پاس بزرہا پرانے کپڑوں میں تھے سیدھا ان کے پاس گئے سر جھولی میں رکھ دیا ہوئے 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 سر جھولی میں آپ نے ستر سال عمر پائی جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہی کرتے رہے آپ آخر بلاوہ آ گیا تو خود ہی فرماتے ہیں چلیے نیاز اب اس جگہ کا بھی تماشا کیجئے اپنے ہزاروں ہیں جہاں یاروں ہم دم چل بسے چھو اب ادھر چلتے ہیں چھے جمعہ دوستانی بارہ سو پچاسے ہجری سترہ سو بیالیس عیسوی بریلی شریف میں وصال پایا بریلی شریف میں آپ کا وصال ہوا وہیں آپ کا مزار ہے آپ کی شورت آخری سالوں میں دور دراز تک جا چکی تھی مرید انہیں لوگ آتے تھے پڑھنے کیلئے آتے تھے ایک انگلستانی چلا کابل کے رستے سے ہوتا ہوا آ رہا وہ جو ہی بریلی شریف کے قریب پہنچا تو ان کو ایک سام ملے رستے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو خود ہی کہنے لگے آپ کابل سے آ رہے ہو ابھی آپ نے باید کرنا ہے شاہ نیاز کا تو کہنے لگے وہ میں ہی ہوں باید کرو ان کو بھی یقین ہو گیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے وہ بات بتائی جو ان کے دل میں تھی پیر تو بڑا پاورفل ہیں وہیں باید کیا فرما لگے چلو اب تم خان کا پہنچو وہ صاحب جب خان کا پہنچے تو معلوم ہوا کہ شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کو وصال پائے تین دن ہوئے ہیں آج سوہیم ہے اللہ اکبر جللہ شاہدہ سچ لکھا گیا ہے ولی کامل جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی طاقت ستر ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے جناب ستر ہزار گناہ آپ کے عرصہ مبارک میں چائے بڑی شاندار پکتی ہے جانتے ہو کیوں نیاز و ناز حصہ اول میں لکھا ہے کہ حضرت چاہے شوک سے بھی دیتے ایک بار آپ کے خلیفہ صوبے دار محمد بخش اللہ خان شاہ عبادی شاہ جانبادی تحائف لائے آپ نے تحائف دوسروں کو بانڈ دیا انہوں نے پتی کا ڈبا دیا پتی کا ڈبا دیا آپ نے مپ لے لیا وہ بندل لے لیا فرمایا یہ کام کی چیز ہے اور عرصہ میں کریلے جو ہیں ان کا سالن بھی کہتے ہیں کہ بڑا لذیز پکا جاتا ہے کیونکہ آپ بھی کبھی کبھی انہیں تن اول فرماتے تھے اس کے اندر کڑتن ہوتی ہے وہ کافی بیماریوں کا علاج ہے شاید اس لیے آپ پسند فرماتے ہیں لیکن آج جو ہے ان کے عرص میں اس کا سالن بنتا ہے ہمارا مزاج بھی عجیب ہے بزرگوں کی وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو کبھی کبھی کی ہوں انہوں نے اور ہمارے مزاج کی ہوں وہ چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ کی ہیں آپ کو ہم گناہگاروں کے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کو ہماری طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں وہ خود فرماتے ہیں تمہ فاتحہ از خلق ندارم نیاز مخلوق سے مجھے لالچ نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھیں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے تاکہ ہمارا ان کے چہنے والوں کے چہنے والوں میں نام ہو جائے ہمارا بھی الفاتحہ